تو دیکھتی آنکھو اور سنتے کانوں کو شارک کا سلام پہنچا اور آج دیکھتی آنکھے دیکھیں گے کہ ہم بنانے جا رہے ہیں ایک ویب سائٹ بینر یا پھر شوشل میڈیا کے لیے بینر جو آپ اپنے استعمال میں یوز کر سکتے ہیں اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں شوز کے اوپر بینر مطلب کوئی بھی شوز اگر آپ کی کوئی شاپ ہے یا آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں شوز کے لیے اور اس کے لیے آپ بینر بنانا چاہتے ہیں تو آئیے میں بہت ہی جلدی اور آسان طریقے سے ایزی سٹیپس کے اوپر آپ کو میں آج شوز بینر بنانا بتاتا ہوں سمپل آپ نے کرنا ہے کیا کرنا کرنا ہے آپ نے کچھ نہیں ہے آپ نے فائل میں آنا ہے نیو پہ کلک کرنا ہے یہاں سے انیس سو بیس ویڈ لینی ہے ہائٹ سکس ہینڈڈ لینی ہے ریزولیشن سیونٹی ٹو اور یہاں سے لینے ہے آپ نے آر جی بی دین کریئٹ تو آپ کا یہ بینر کا پیج آ جائے گا اب آپ نے سمپل کیا کرنا ہے سمپل آپ نے فائل پہ آنا ہے اوپن کرنا ہے یہاں سے میں نے فائل دے دی ہیں سمپل آپ نے یہ فائل لینی ہے اس کو اٹھا کے آپ نے یہاں پہ موف کر دینا ہے اچھا کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شاروخ بھائی یہ آپ امیجز وغیرہ کیسے اٹھاتے ہیں کہاں سے لاتے ہیں بھائی کچھ ہی نہیں کرنا ہوتا سمپل گوگل پر سرچ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو جیسا کہ آپ نے سب پہلے میرا ٹوٹوریل دیکھا ہوگا تو اس میں میں نے ایک پلانٹ یوز کر رہا ہے تو گوگل پر سرچ کر لیں پلانٹ اس کو کٹ کر لیں بعد میں اسی طرح جو بھی جیسا ہی ہے سمپل گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو ایزلی ملے گی بھائی کیوں نہیں ملتی ہیں اسی طرح ہم نے گیم کا وال پر اٹھا لیا ہے اس کو کٹ کر کے ہاں پہ میں نے رکھ دیا سمپل اور کیا کرنا ہے کنٹول ٹی کر رہے ہیں اس کو بڑا کر لیجئے گا تو آئی ہوپ کہ آپ کو میں آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اس کے بعد اس کو بند کر دیجئے گا فائل اوپن یہاں سے اٹھا لیجئے گا ایک میچ اس کو ٹھیک یہاں رکھئے گا اور یہاں سے آپ نے سکرین کر دیا چاکہ اس کو یہاں رکھا آپ نے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے آنا ہے اور یہاں سے لینا اور اس کو اپنے منس ٹو کر دینا ہے سمپل ٹھیک ہے اور آلٹر کلک کریں گے اس کے بیچ اس لیئر اور اس لیئر کے بیچ میں آکے آلٹر کلک کریں گے تو اس کے انسائیڈ چلے جائے گا یہ اور اس کے بعد یہاں سے لیں گے آپ کرو چاہے تو آپ اس پہ کلک کر دیں تو ابھی صرف اس پہ جو یہ لیزر بیماری سی پہ کلر اپلائی ہوگا اور اس کو تھوڑا سا اپنے اندر کی طرف کرنا ہے دیکھ رہا ہے ایسے توڑا دار ہو جائے گا یہ اچھا جب آپ نے کیا کرنا ہے کلیر کھولنی ہے یہاں سے بروش لینا ہے بروش کا سائز آپ نے اپنے مرضی سے رکھ لیا ہارٹ نے زیرو رکھی کلر بلیک لیا اور اس کو آپ نے ایسا یہاں پہ پھیر رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا یہاں پہ آپ نے اس کو ایسا پھیر لیا اس کے بعد آپ نے اس کو کر دیا ملٹیپلائی ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کا کلکہ سا اس کو کم کر دیا چاہے فیل کم کرتے ہیں چاہے فیل کم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے اس کو کر دیا سکسٹی فائف ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں صاحب نے اس کو کلوس کرا اور فائل پائیں گے اوپن یہاں سب لیں گے شوز کوئی بھی شوز لے سکتے ہیں گوگل پر سرچ کریں گے آپ کو مل لائیں گے جیسے کہ میں نے کہا میں نے ایک شوز تھاکہ یہاں رکھ لیا ہے اور یہاں رکھا اس کو ٹھیک ہے رائٹ کلک کر کے چاہے تو کنورٹ سمارٹ اوبجیکٹ کر دیں تاکہ اگر ہم اس کو چھوٹا بھی کریں تو اس کو چھوٹا بڑا کریں بعد میں تو اس میں مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں سلیں گے بروش ڈول اور اس اوزول بلیک کلیر یہاں پہ میں کلیر ایٹ کر دیتا ہوں تو اس کو چھوٹا کرتا ہوں سے پہلے پینل یہاں پہ کلیر ایٹ کریں اور اس کو شوز کے نیچے رکھا اچھا در ایسا میں اس کو پینل اپشن پاک اس کو بڑا کر دیتا ہوں اس کا پینل تاکہ آپ کو دیکھنا سٹارٹ ٹھیک ہی یہاں پہ اور ایک کلک کرا میں نے تو یہ بلیک کلیر آجے گا کنٹولٹی کر کے اس کو شفٹ کے ساتھ تھوڑ سا نیچے کر دیجئے گا ایسے تھوڑ سا ایسے لمبا کیجئے گا کنٹول دبا کے کورنر سے پکڑ کے اس کو یہاں رکھے گا تھوڑ سا اوپر کیجئے گا کنٹولٹی سے اس کو تھوڑ سا دور تک یہاں تک لے آئی گیا تھوڑا کھچکے بڑا کیجئے گا تاکہ پتہ چلے گئے شیڈ بنا ہے اچھا ہم کنٹول جے کر کے اس کی دوبلکیٹ کرتے ہیں شیڈو کی تھوڑ آر کو گیا تھوڑ اس کو اور یہاں پیچھے کرتے ہیں ایسے اس کو تھوڑ سا اور پیچھے کریں یہاں تک لیر ہو گیا اب ہم اس کو تین وں کو سٹ کرتے ہیں کنٹول کے ساتھ شفٹ کے ساتھ ایک ساتھ کنٹول جی کر لیں اور اس پر ڈبل کلک کر کے اس کا نام دیتے ہیں اس کو ہم نے ایک فلڈر میں ڈال دیا ہے اس پہ کلک کریں تاک کہ ایک کھل جائے اب ہم اس کو تھوڑا سا کلر کر دیں گے ٹھیک ہے کلر میچ کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم نے لینا ہے کلر بیلنس یہاں سے کلر بیلنس لیا ٹھیک ہے اس کو اس کے انسائٹ کر رہا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آجیں گے میٹ ٹونس پہ اس کو ہم کر دیں گے مائنس سکس مائنس تھارٹین اور اس کو ہم نے دیا ٹونٹی وان دیکھیں کیا ہوئے اس پہ بہت اچھا افیکٹ آئی گیا اور اس سے میچ بھی ہوگیا ہے حسنہ چکے کر رہی۔ ہم اس کو تھوڑا سا رایٹ بھی کریں گے تو یہاں ہم نے لیتا کرو اور اس کو بھی سکن سیٹ کر دیتے ہیں تاکہ چھوس پہ ہو اور اس کو تھوڑا سا اوپر کریں گے اور تھوڑا سا اچھی تربی دوائیں گے ٹھیک ہے تو بلاک ہے اور بلاک ہے جو تھوڑا سا شارپ ہو جا اور سے دیکھ سکتے ہیں اتنا کافی ہے تھوڑا سا اور تاکہ پاتا تو چلے کی کیا ہے اوکے جی دیکھتے ہیں نائس نائس ایفیکٹ ہو اور اس کو اپر کریں بہتری ہوگی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے آہ شو ون اس کا نام دیتی ہم نے اور ہم اس کو کنٹرل جیسے ڈبلیگیٹ کرتے ہیں اور اس کا نام دیتے ہیں شو تو تو کنٹرل جیسے پورا ڈبلیگیٹ ہو گیا اب ہم کنٹرل ٹی کر کے رائٹ کلک کر کے فلپ آرزانٹل کرتے ہیں تو یہاں پہ دو شوز آگئے یہاں رکھتے ہیں ایسے کلیر ہے یہاں تک تو اچھا جو سب سے نیچے بیگراؤنڈ ہے اس پہ آکے بھی کرتے تھوڑا سا اس کو دار کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو پوٹھائی گا اور تھوڑا سا اس کو نیچے کر دی جائے گا اور دار کوئی آگا سینیمٹک لوگ ہو گیا اسی پیار سا بہترین ہو گیا اب ہم اس کو فائل ٹیچ دیں گے سمپل تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور اکلیر کھل لیتا ہوں اور ایسے ٹرائنگل لیتا ہوں اور اس کو ڈراؤ کرتا ہوں شفٹ کے ساتھ ٹھیک ہے چلی میں دار شفٹ ڈراؤ کرتا ہوں کیونکہ جو میں شفٹ چاہ رہا ہوں آئے گا نہیں تو دار شفٹ ڈراؤ کر رہا اس کا فلپ بلکل ختم کیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کا سٹروک بڑھا دیجئے گا میں نے اس کو دے دیا یہاں سے بلوش افیکٹ ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈارک دیتے ہیں اوکے کریں اور اس کا جو سٹروک سائز ہے وہ میں نے کر دیا پندرہ نہیں پچیس دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی بہترین ہو گیا کنٹول ٹیپ پلپ بارٹیکل اس کو شفٹ تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں ہم دار شفٹ چھوٹا کرتے ہیں جو آپ کو سوٹے ہو کر رہا ہو ٹھیک ہے اب اس پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں ہاں پہ تو ایک پینل کھل جاتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو گریڈینٹ چاہے تو گریڈینٹ بھی دی سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ گریڈینٹ ہم نے دیا تو اچھا لگ رہا ہے میرے پاس گریڈینٹ کی اور بھی شیپس ہیں یہاں پہ جیسے کہ بلو ہے تو مجھے جو اچھا لگے گا میں یہاں سے لے دیتا ہوں یہ بھی اچھا لگ رہا ہے بٹ مجھے لگ رہا تھا کہ چاہ پہلالا زیادہ اچھا تھا ٹھیک ہے تو اس پہ ڈبل کلک کریں اور گریڈینٹ اور لے اس پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ کلر آرہا ہے بلو ہے دیکھیں اس کا کلر کوڈی رہا اور اس پہ کلک کریں اس کا کلر کوڈی رہا اوکی کریں اوکی کریں اور مجھے اچھا لگ رہا ہے چی کہ اب میں اس پہ ٹیکس لکھوں گا تو یہاں پہ رہتے ہوئے میں نے ٹیکس دل لیا اور فونٹ میں نے یہاں سے کر دیا پہ کلک کرتا ہوں سائٹ میں اور مجھے ٹیکس لکھ دیا اور اس کو سائز بڑھا کر دیں تو جب میں یہاں سے تھکے ٹیک ہے ڈبل کھونٹ اچھا پہ بڑا امپورٹیٹ ہے تو میں نے آپ کے دیا بھی بس آپ اپنی مرضی سے دا فونٹ ڈاٹ کوم ہے وہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور اس کو میں نے کلک کر کے ساتھ میں نے بول کر دیا دیات اچھا ٹیک ہڈ ڈا فونڈ ڈاٹ کوم سے جائے گا وہاں سے آپ کو یہ سب سے مل جائیں گی فونڈ سو اگرہ تو میں نے یہ لے لیا لیکشوری شوز ٹھیک ہے اور اس پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں بہت جلد ہو سکتا ہے میں فریلانسنگ پہ بھی سٹارٹ کروں تو سٹریٹون رہی گا میرے ساتھ بنے رہی جائے گا کیونکہ بہت جلد میں فریلانسنگ پہ سٹارٹ کرنے والا ہوں اور بھی بہت سارے چیز ہیں اور اس کے لئے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میرا ایک دوسرا یوٹیوب چینل بھی ہے شاروخ میجیشن کے نام سے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جا کے اس کے اندر اصل میں میں میجیشن بھی ہوں اگر آپ میری ایک دو ویڈیو پرانی دیکھیں تو اس میں میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں میجیشن بھی ہوں تو وہاں پہ جا کے آپ میری میجیٹ وزارہ اور جتنے میرے چینلز پہ کام کر رہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کا بھائی حلکہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں آپ نے دیا گریجنٹ اور لے اور یہاں سے میں لوں گا سمپل بیسک میں نے بلیک این وائٹ لیا بٹ میں اس کو گریش کروں گا بلیک اچھا نہیں لگ رہا تو میں اس کو تھل گریش لک دوں گا ٹھیک ہے اوکے کروں گا یہاں سے اور اس کو ڈراب شٹ دوں گا الکاسا ٹھیک ہے تاکہ اس میچ نو بیکگراؤنڈ سے تو اسے ڈاک دیتے ہیں لیکجری شوز اوکے کر رہا چاہے تو فونٹ آپ اپنی مرضی سے خود چیک کر سکتے ہیں کون سا اچھا لگی گیا جو فری فونٹ ہے ایم او انٹی یہ بھی لستے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے لیا چاہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو ٹھیک ہے اور بھی میرے پاس میرا ایک فیوریٹ فونٹ ہے سلور میں اکثر یوز کرتا ہوں فونٹ یہ میرا فیوریٹ فونٹ ہے یہ بھی میں یوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو جو آپ کا دل کر رہا ہو وہ آپ بھی یوز کر سکتا ہے تو فیلحال میں بی بس ہی یوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو اڈجس کر لیے میں نے یہاں پہ اب کچھ اور ٹیکس لکھتے ہیں ہم نے دوبارہ ہی لیا اس پہ کلک کرا اور میں نے لکھ دے رننگ شوز پور مین اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ترچھا کرتا ہے کنٹول ٹی سے اس کو یہاں رکھا تھوڑا سا کنٹول ٹی سے اس کو بڑا کر دیا اور سیم ایفیکٹ کپی کرتا ہے ریٹ کلک کپی لیر سٹائل اور اس پہ ریٹ کلک کر کے پیس لیر سٹائل ٹھیک ہے جی ہاں اس پہ ڈبل کلک کریں تھوڑا سا مجھا عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ ڈروپ شردو زیادہ ہوگی ہے تو اس کو تھوڑا سا کم کر کے اور اس کا ڈسٹنس بھی کم کرتا ہے اور سائز بھی تھوڑا سا کم کرتا ہے ٹھیک ہے ایسے تھوڑا سا سپریڈ پڑھا ہے اور سائز تھوڑا سا کم کریں تو آپسٹی بھی تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں ٹھیک ہے اس کو یہاں رکھ گئے آپ نے اور اور اب یہاں سے میں لیتا ہوں ریکٹ اینگل اس کو ڈرو کرتا ہوں کلر لیتا ہوں وائٹ اس کو تھوڑا سا درشا کرتا ہے ایسے کنٹول ٹی دوبارہ کریں تھوڑا سا اس کو میں یہاں رکھوں گا کنٹول کے ساتھ ایسے اور کنٹول سے تھوڑا سا اس کو ایسے کر دوں گا ٹیک ہے کوئی بھی اپسٹیٹ اپنے حساب سے کر دیجئے گا اور مجھے لگ رہا ہے مزا نہیں آرہا ابھی بھی اس کا ڈروپ شوڑ ہو مجھے صحیح سمجھ نہیں آرہا تو اور سا کم کرتا ہوں ٹیک ہے اس کو سٹروک دے کے دیکھتا ہوں ٹیک ہے اس کو میں نے سٹروک دے دیا ابھی مجھے اچھا لگ رہا ہے ہم اس کو سٹروک دیں اور اس کو سٹروک ہم گریڈینٹ دے دیں گا اور گریڈینٹ بھی ہم یہی والا دینا چاہیں پرپل دے دیں اس کو یہ آلا ٹیک ہے یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جو کلر ہم نے پہلے دے تھا ہم نے یہ دے دیا گریڈینٹ اور ڈروپ شوڑ ہو صحیح ہے گریڈینٹ یہ ہٹا دیں یہ اچھا لگ رہا ہے ٹیک ہے گریڈینٹ ہٹا دیں ہم نے اوکے کر دیا اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں بائی ناؤ کلک کر ہم نے لکھا بائی ناؤ پونڈ سٹائل ہوگا ہمارا ڈارک بلو ٹیک ہے اس کو اوکے کرا کنٹول ٹی اس کو ہم نے چھوٹا ٹیک ہے اس کو اس کو پر کھینگے کنٹول ٹی سے اس کو ترشاہ کریں گے ٹیک ہے اور ڈبل کلک کر کے ہٹا دیں اس کو کلر میں دوں گا اس کا ڈبل کلک کریں چاہے تو کلر چینج کرنا چاہے تو کلر اوورلی میں آکے اس کا کلر میں دیکھتا ہوں کونسا اچھا لگے گا اگر ہم پرپل دیں تو پرپل ملتا کرے گا نہیں بلو ہی اچھا لگ رہا ہے ڈارک ہے اوکے کرا ہم ٹیک ہے اوکے کرا اور تھوڑا ڈارک رہے گا تھوڑا ڈارک کر دیتے ہیں اس کو تو تھوڑا سا اور ڈارک کرتا ہے اس کو یہاں پہ لکھا دارک کریں اور تھوڑا اس کو ڈارک کریں اوکے اوکے کلر سیم کلر یہاں پہ آ رہا ہے تو سیم کلر لے لیجئے گا کنٹرول ٹی سے اس کو ٹرانسپورن کر کے تھوڑا ترچہ کیجئے گا اس کو یہاں رکھے گا بائی ناو ٹیک ہے اس کو سینٹر میں لیا ہے تو جناب یہ آپ کا ویب سائٹ بینر تیار ہے چاہیں تو آپ اس میں لوگوں اپنے لگانے چاہیں تو لوگوں بھی لگا سکتے ہیں شوشل میڈیا اور کچھ بھی لگانے چاہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسن آئے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب سیکھا اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور دوسرا چینل کا لنک بھی میں نیچے دے دوں گا تو کائیڈ لیں اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اگر کسی کے پاس نہیں ہے فوٹو شاپ تو آپ فوٹو پیا ایک ویب سائٹ ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ فوٹو پیا فری ویب سائٹ ہے جس لیکھ فوٹو شاپ تو اس میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں تو ٹھوڑا سا سکتے ہیں جاتے جاتے اوکے جی تو جب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا ملتے ہیں نیکس ٹوڑل پر ٹیک کیر بائی بائی